السلام علیکم Welcome to Mathematics with Codernics کون سٹ ہے وہ ہے سٹ کا سٹ کیا ہوتا ہے جی the collection of well defined distinct objects well defined हो اور distinct हो distinct کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو element है اس کا وہ repeat نہ ہو رہا ہو اس میں جو بھی سٹ میں جو objects ہیں وہ repeat نہ ہو رہے ہو تو وہ جو collection کہلاتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں سٹ بولتے ہیں the set is denoted by capital alphabets set کو ہم capital alphabets جس کو ہم capital letters بولتے ہیں مطلب a ہو گیا b c جو capital letters ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کو denote کیا رہتا ہے and the elements of the set are denoted by either small alphabet or numbers جو elements ہوتے ہیں کسی بھی set کہ اس کو ہم small alphabet سے یا numbers سے denote کرتے ہیں اس میں ہم یہ پتا چلا ہے کہ جو set ہوتا ہے وہ ایک well defined اور منفرد جو objects ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوتا ہے اور set کو ہم کس سے denoted کرتے ہیں capital alphabets ہے set کے elements کو کس سے denoted کرتے ہیں lower case alphabets اس کو ہم small alphabets بھی بولتے ہیں اور number سے بھی اس کو denoted کرتے ہیں اب ہم اس کی کچھ examples دیکھتے ہیں set کو ہمیشہ یہ جو curly brackets ہوتی ہیں ان کے ساتھ close form میں لکھا جاتا ہے set a ہے میرے پاس جس کے elements ہیں 1 2 3 4 and 5 یہ set a ہے جس کے specific جو elements limited سے elements موجود ہیں مارے پاس یہ کچھ signs لکھے ہوئے ہیں ان کو کیا پڑھتے ہیں اور یہ کسی اس کو denoted کرتے ہیں یہ sign جو ہے یہ اس کا مطلب ہے belong to belongs to کا کے مطلب یہ جو element ہے یہ اس set کا حصہ ہے یا اس set میں موجود ہے اگر اس sign کے اوپر میں ایک ٹیوری لائن لگا دوں اس کا مطلب ہے does not belong to does not belong to اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے seven does not belong to it means کہ seven جو ہے وہ a کا حصہ نہیں ہے اب ان کو examples کو دیکھو تو one belongs to a one اس کا حصہ ہے اس لیے اس کو بولیں گے یہ ٹھیک ہے statement three belongs to a اس کا مطلب three اس میں موجود ہے یہ اس کا part ہے seven does not belong to a اس کا مطلب اب اس میں five تک elements ہے seven نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی statement ٹھیک ہے کہ seven a کا حصہ نہیں ہے zero does not belong to a it means کہ a میں zero موجود نہیں ہے اس کے بعد جو second concept ہے وہ ہے ہمارا subset کیا ہوتا ہے subset کی definition ہے the set a is set to be the subset of b if all the elements of set a are present in set b اگر کسی set a کے تمام elements جو ہیں وہ set b میں موجود ہوں گے تو set a جو ہوگا set b کا subset کہلائے گا a کے تمام elements اگر set b میں ہوں گے تو set a set b کا subset کہلائے گا subset کو اس symbol سے denote کیا جاتا ہے اور سب set پڑا جاتا ہے یہ کس طریقے سے لکھا ہے c لکھ کے یا اس کو آپ الٹا u کر دیں اس کے نیچے ایک line لگائی ہے یہ جو sign ہے یہ subset set b میں بھی ہے 3 set a میں بھی ہے اور set b میں بھی ہے تو اس طریقے سے کیونکہ elements جو ہیں a کے وہ تمام set b میں بھی موجود ہیں اس لئے set a جو ہوگا ہمارا b کا subset ہوگا اور ہم اس کو کس سے denote کریں گے a is subset of b اس کا مطلب یہ let's suppose ہمارے پاس set ہے a جس کے elements ہیں 1 2 and 3 اب مجھے اس single set کے subsets find کرنے ہے تو وہ کیسے find کریں گے اس کے subset کو find کرنے کا ایک method جو ہے subset کو find کرنے کا subset کسی بھی set کے کیسے find کرتے ہے کہ کتنے اس کے possible subsets ہوں گے اس کا فارمولا ہے 2 کی power n n کیا ہے جی number of elements کو denote کرتے ہے n equals to number of elements in a set number of elements in set اب یہاں پہ ہمارے پاس set a میں کتنے elements ہیں 1 2 and 3 تو اس کے subset کیسے find کریں گے 2 کی power 3 اس کو multiply کر دیں گے 3 time تو یہ کس کے equal آجائے 2 2 4 and 4 2 are 8 set a کے جو possible subsets ہیں وہ کتنے ہیں 8 اب ہم اس کو find کرتے ہیں جی کیسے subset آئیں گے a کے جو subsets ہیں وہ ہیں پہلے آتا جی خالی set اس کے بعد one اس کے بعد 2 اکیلا اس کے بعد 3 اکیلا پھر 1 کو اور 2 کو 1 and 2 as a ordered pair اس کے بعد 1 اور 3 آجائے گا 1 and 3 اس کے بعد 2 and 3 آجائے گا اس کے بعد کوئی نہیں element بچا تو یہاں پہ سارے کے elements ایک دفعہ آجائیں گے تو اس کو اب count کرتے ہیں کتنے بن گئے ہمارے پاس elements 1 2 3 4 5 6 7 and 8 دیکھیں جی اب یہاں پہ possible subsets بھی 8 ہیں اور ہم نے پہلے count بھی کیے تھے 8 ہیں جی تو میری قوم کے نوجوان وں اس lecture میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ set کسے بولتے ہیں set کو denote کرتے ہیں set کے elements کو denote کرتے ہیں subset کیا ہوتا ہے subset کو کس اور کس کس بھی سی 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 سی